اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel guys آج کا vlog جو ہے وہ ہمارا dairy routine کا vlog تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے ویڈیو کال کرتے ہیں اپنا می لوگ کے ساتھ تو ساتھ ساتھ ناشتہ ساتھ ساتھ کام اور ساتھ ساتھ ویڈیو کال چلتی رہتی ہے جو کہ میکسیمم جو ہے دو گھنٹے تک چلی جاتی ہے ہماری پتہ ہی نہیں چلتا تو خیال بچوں کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سفائی لیکن یہ کافی مشکل کام ہے کہ ہم لوگ اپنا کام شروع کریں اور یہ سکون سے کرنے دیں یا تو انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے یا بس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو خیر ان کو میں نے اٹھایا ناشتہ کر آیا اس کے بعد امن فاطمہ نے کیونکہ سارے بسکٹ نیچے کرا دیئے تھے میں نے کہا کہ خود ہی صاف کرو تو اسی طرح سے بچوں کو عادت پڑتی ہے بچوں کو شروع صحیح بچوں کو کام پر لگانا چاہیے کیونکہ آج کل کی جو نیو جنریشن وہ کافی پھور ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ ان کو کام لگائیں تو یہ کام کے ساتھ ساتھ شرارتیں بھی ضروری ہیں کہ ادھر سے آئیے اس نے مارا ہے اومی فاطمہ کو اور اومی فاطمہ اوبر ایکٹنگ کرتے ہوئے نانو کی کال پر کہ یار مجھے اس نے مارا ہے اور پھر تھوڑا سا مزید جو ہے بچارہ پنشو کرنے کے لئے کہ مجھے اس سے بہت مار پڑتی ہے تو یہ ان کا چلتا رہتا ہے یہاں پر ابھی اومی فاطمہ کو تھوڑا زور سے مار دیا تھا وہ رونے شروع ہو گی اس کے بعد میں نے کیمرہ بند کیا اس کو چپ کروایا اس وقت کے ساتھ جو میرا پہلا کام ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو فیس واش کروانا مطلب ہی خود کر سکتی ہے لیکن میں خود کرتی ہوں کہ مجھے ساٹیسفیکشن نہیں ہوتی خود سے جب تک میں ان کو برشنا کروالو ان کا مو نہ دھولوں تو اس کے بعد میں ان کی کنگی کرتی ہوں ان کی کنگی کرنے کے بعد میں ان کو بٹھا دیتی ہوں کپڑے ڈیلی کی ڈیلی چاہیے نہیں کرتی سچ بتا رہی ہیں کیونکہ یہ گھر کے اندر ہی ہوتی ہے یہ ان کی کپڑے اتنے گندے ہوتی نہیں ہے اور موسم بھی ایسا ہے کہ اس ہی لگا ہوتا ہے سوٹنگ وغیرہ کبھی ایشو نہیں ہوتا تو کپڑے ان کے ایک دن کے بعد بھی چینج کرتی ہوں اگر گندے ہو جائیں تو کیوں گئے تو گئے 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 یہاں پر آ چکا تھا ہمارا پارسل اور یہ تھے بسکٹ بسکٹ اب آپ بولیں گے یہ آن لین کون مانگواتا ہے بٹھی ہوتا ہے کہ ہمارا ہلال اور حرام کا کافی ایشو ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم زیادہ تر چیزیں آن لین مانگواتا لیتے ہیں تو ہمیں یہاں پر آیا پر بھی اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا اس وجہ سے ہمارا بہت سارا سامان تھا جو کہ سارا دن ہی پارسل آتے رہے ہیں اور ہم لوگوں نے آن لین مانگواتا تھا اور گئیز ایک اور بات کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی پارسل آیا آپ اس کو مطلب اوپن کرتے ہوئے یا جب آپ کٹنگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اتیار سے کام لیا گرے چاہے آپ کٹر سے کر رہے ہیں چاہے سیزر سے کر رہے ہیں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پارسل ہوتا ہے سب سے مین کام میرا کھانا بنانا ہوتا ہے جو میرے سب سے زیادہ تینشن ہوتی ہے کہ کھانا بنانا ہے کھانا بنانا ہے تو وہ کام جو ہے جب بھی یہ کھیل رہی ہے یہ بیزی ہوتی ہے تو میں کر لیتی ہوں ادروائز کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا دن مجھے بیزی رکھتے ہیں اپنے ساتھ کہ مطلب کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کا ہونا بھی نا مطلب کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے مطلب اگر یہ میرے ساتھ کوریا میں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی کوریا میں نہ رہتی کیونکہ میں اس طرح کی بندیوں میں مطلب ہم لوگ تھوڑا سا جوائن فیملی میں رہی ہیں اپنے کزنز بہنیں ماں باپ ان کے ساتھ تو وہاں سے اگدم سے آ کے بلکل اکیلے گھر میں رہنا اور بلکل ایک سیپریٹ یہ کافی مشکل ہوتا ہے یہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ یار وہ بندہ آؤٹ آف کنٹری ہے یا وہ آؤٹ آف کنٹری رہ رہی ہے تو بڑی موجے ہوں گی یہ ہوں گی بے شک موجے ہی شوجیں یہ سب ہوتا ہے لیکن جو اپنوں کا پیار ہوتا ہے یا اپنوں کے ساتھ جو وقت گزارنا ہوتا ہے وہ اس کا نیمل بدل کوئی بھی نہیں ہے تو یہ تمہیں شکر ادا کرتی ہوں کہ یار رومی فاطمہ اور عمل ہیں تو میں ان کے ساتھ بیزی رہتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے اور ادھر ادھر کی باتوں پر مطلب سوچنے کا زیادہ ٹائم ہی نہیں ملتا اور کیسے یہاں پر ایک اور چھوٹا سا پارسل آج ہوگا اور مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ اس کے اندر کیا ہے کیا آرڈر کیا ہوئے کیونکہ سارے چیزیں آصف نے خود ہی منگوائی ہوئی ہوتی ہوں مطلب مطلب پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کیا یوز کیا ہے یہ کس مقصد کے لیے آئیں ہیں اور مطلب کیسے لگیں گی یہ تو یہاں پر آصف ابھی کام سے آئی تھے تو میں سوچا کہ یار میں خود ہی ان کو ٹرائے کرتی ہوں یہ کس مقصد کے لیے ایک تو مطلب تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا تھا کہ برش لگانے کے لیے لیکن جو دوسری تھی اس کا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ان کو کہاں پر لگاؤں کیسے لگاؤں اور کوریا میں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ آپ کو سمپل سمپل چیز بھی اتنی مشکل طریقے سے مطلب اگر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہے ان کے ایک آئس کریم ہے ٹھیک ہے اس کے انہوں نے جو لیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی سپون ایسے چھپائی ہوئی ہوتی ہے مطلب اگر کوئی نارمل بندہ ہماری طرح مطلب دیکھیں تو وہ آئس کریم سٹک دھونتا ہی رہے کہ یار یہ کہاں ہے یار ایکسٹر لینی پڑے گی کچھ اس طرح مطلب ان کے بہت ساری چیزوں میں بہت ساری سائنس ہوتی ہے یہاں پر میں ایک فنی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کا تو مجھے پتا تھا کہ یار برشز ہینگ کرنے تو یہ میں نے یہی پر فکس کیا لیکن یہ جو چیزیں ان کا مجھے نام بھی نہیں پتا کہ ان کو کیا بولتے ہیں تو یہ میں نے کافی دیر مطلب ان کو چیک کیا کہ یہ کس مقصد کے لیے ہیں کس مقصد کے لیے ہیں تو اس کے بعد میرے ہزبینڈ آئے انہوں نے اس کو دیوار کے اوپر سے شیئر کرنے تھی کہ میرے جو ولوگز ہیں وہ آپ کو کبھی مطلب ایسے کوئی بیسک کانٹینٹ نہیں ہے کہ میں اسی کانٹینٹ کے اوپر کام کر رہی ہوں بس جو بھی مطلب مل جاتا ہے ولوگز کے لیے وہی میں بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے کوئی مطلب ڈیلی کا ڈیلی ولوگ ڈیلی کا ڈیلی کانٹینٹ نکالنا کافی مشکل کام ہے مطلب واقعی ولوگنگ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ اتنے کامیاب بیس چیز میں تو یہ واقعی کافی مشکل اور کافی محنت والا کام ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سبجیکٹ ہی سمجھیں آپ کے مطلب آپ کو اس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے ڈیلی کا ڈیلی کانٹینٹ اور یہ سب لیکن میں کیونکہ ان چیزوں میں اتنی زیادہ پرو رہی ہوں تو اس وجہ سے میں بس مطلب اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے ان چیزوں میں پڑی میں ہوں اور جیس یہاں پر کھانا کھانا کھالی ہے برطن دھولی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر مایکرویف رکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹینڈ نہیں ہے فیلال تو ہم نے لگایا جو گار اور انشاءاللہ جب بھی ہماری گھر کی سارے چیزیں کمپلیٹ ہوئی تو میں ایک مکمل ہوم ٹور دوبارہ سے دوں گی تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اگر بلوگ پسند آیا تو آپ نے لائک کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ